جو حکومت کے لیے بری خبر ہے وہ ہے وقلہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے میدان میں آ چکے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا شخص وہ جوڈیشلی جوڈیشلی میں رہے اور جوڈیشل سسٹم میں رہے انہوں نے کہا کہ پچیس اکتوبر کے بعد اگر قاضی فائز عیسیٰ ہمیں کسی جوڈیشل سسٹم میں نظر آئے یا کسی سیٹ پر نظر آئے تو ان کا انجام جو ہے وہ بہت دونٹ کو بھی وہ کہتے ہیں بھول جائیں گے جو دونٹ ہاؤس پہ ہوا اس کو بھی بھول جائیں گے اور قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی کردار نہیں کوئی شکل نہیں ان کو بعد از ریٹائرمنٹ بھی اگر کسی نے کہیں یہ نظر آئے یا کسی نے گورنمنٹ نے کوئی سیٹ دینے کی کوشش کی کوئی عہدہ دینے کی کوشش کی تو پھر اس کا نتائج جو ہیں وہ کہہے ہیں وقلہ نے کہا سینئر موسٹ وقلہ جو کہ نامر وقلہ غیر سیاسی وقلہ پروفیشنلز ہیں وہ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے عدالتی نظام کو برباد کر دیا ہے اور یہ اس وقت جتنے بھی کرائیسز ہیں یعنی نواز شریف اس کا ذمہ دار ہے نہ زرداری ذمہ دار ہے نہ جنرل آسمونیر ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ ہے جنہوں نے نائنصافیاں کر کے غلط فیصلے کر کے اپنی آثورٹی کا میس یوز کر کے یہ سارا کچھ کیا لہذا اطلاعات یہ ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے ٹکٹ بھی کٹوا لیا ہے اور یہ کلیم کیا ہے کامران مرتضی صاحب نے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک ٹکٹ استمبول کا ہے اور ایک ٹکٹ ہے سعودی عرب کا لہذا قاضی صاحب جو ہیں وہ رخصتی کے لیے تیار ہیں لیکن جانے سے پہلے پہلے ایک اور بات بھی کی کہی ہے ڈیمانڈ کی گئی ہے وقلہ کی طرف سے اور صدیق علی صاحب نے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فیل فور کیونکہ انہوں نے ریٹائر ہونا ہے ہفتہ رہ گیا اب یہ عدالتی کام چھوڑ دیں اب یہ چیمبر میں بیٹھیں اپنا وقت پورا کریں اور جائیں اور عدالت کی بھی جان چھوڑیں سپریم کورٹ کی بھی جان چھوڑیں اور اس ملک کی بھی جان چھوڑیں یہاں تک وقلہ نے کہہ دیا ہے اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایسی چھبیسویں آئینی ترمیم میں عدلیہ سے متعلق کوئی چیز ہم قبول نہیں کریں گے تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے جناب یہ معاملات ہیں اور دوسری جانب شنگھائی تعاون چل رہا ہے اور شنگھائی کانفرنس چل رہی ہے اور شنگھائی کانفرنس کا میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو احتجاج اپنا موقع کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود جو اس وقت اسلام آباد راول پنڈی کی حالت زار ہے وہ وہاں کے شہریوں کی زندگی جو ہے وہ تقریبا تقریبا اجیرن ہو چکی ہے مارکیٹس بند ہیں کاروبار بند ہیں سیکیورٹی کی نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں اس وقت دیکھی جا رہی ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں جناب اس سارے معاملے میں کیا حل ہوتا ہے برکہ دت نے ایک جو ملاقات کی تھی نوازشیف صاحب سے اس میں انہوں نے واسس طور پر بتا دیا ہے کہ نوازشیف صاحب مودی صاحب کے لیے بہت پریشان ہے مودی صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں مودی صاحب کو دوبارہ بلانا چاہتے ہیں اور مودی صاحب کے پاس خود جانا چاہتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اناثر وہ لوگ انہوں نے روح حسن صاحب کا موبائل سے ڈیٹا نکالا تھا چوری کیا تھا اور اس ڈیٹا کو نکال کے ہر روز ایک خبر جاری کی جاتی تھی میڈیا کو کہ جناب دعوف حسن صاحب کے بھارتی جنرلسٹوں کے ساتھ رابطے نکالائے دعوف حسن صاحب کے بھار مغربی ملکوں کے جنرلسٹوں سے رابطے نکالائے تو وہ سارے کے سارے اب کدھر ہیں کیونکہ اب تو روز روشن کی طرح آیاں سامنے نظر آ رہا ہے کہ کون کس کے ساتھ رابطے میں ہے اور کون کس کو ویزا دے کے بلواتا ہے اور کون کس کی ویزے کی سفارش کرتا ہے تو میاں صاحب اور مودی صاحب جو ہیں وہ آپس میں گہرے یار ہیں اور مبارک ہو گورنمنٹ کو کہ جناب پورے کے پورے اس وقت ہماری ڈیفیکٹو اور ڈیجورے رولرز کو کہ بالاخر وہ آج جائے شنکر کا دیدار کر لیں گے اور کشمیر کے معاملہ وہیں کا وہیں ہے پانچ اکس دو ہزار انیس وہیں کا وہیں ہے اور کشمیر کا خصوصی درجہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے اور بھارت نے زم کر لیا ہے اس کے باوجود جائے شنکر سب کو مبارک ہو پھر ایک اور چیز جو ہے جو کہ یہ جائے شنکر بھارت کے وزیر خارجہ سے آپ کو پتا ہے مودی سرکار سنگ کی بہت عزیز داری ہے اور شادیوں میں آنا جانا بیاہ شادی اور بغیر ویزے کے بہت پیار محبت ہے تو ان کی مجبوری ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے جیل میں ان کے پاؤں پکڑیں ادھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے پاؤں پکڑیں ادھر عمران خان صاحب کی فیملی کی منت سماجیت کریں اس کی وجہ ہے کہ سارے مہمان آ گئے ہیں لیکن ابھی ان کا جو مہمان خاص ہیں وہ نہیں آئے وہ ہے جائے شنکر بھارت کے وزیر خارجہ اور آپ کو پتا ہے کہ آج برخہ دت جو ہیں بھارت کی صحافی آہ وہ برخہ دت جو ہیں وہ آہ آج جاتی عمرہ پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے ملاقات بھی کر لی ہے نواشی صاحب سے اور مریم صاحبہ سے اور ایک انٹریو ٹائپ بھی کر لیا ہے اور پیغام رسانی بھی ہو گئی ہے اور ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں آہ آہ آئی تینک نوسر جعبیض صاحب کو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آہ کوئی آہ 30 35 صحافیوں نے آنا تھا آہ انہوں نے اپلائے کیا تھا پاکستان آنے کے لیے لیکن آہ کوچھ ڈالہ پندرہ صحافیوں کو اجازت دی گئی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے ویزے دیئے اور ان میں برخہ دت نہیں تھی تو برخہ دت کو جو آہ ویزا ملا ہے بکور ان کے اور کہ وہ میاں صاحب کی مدافلت پہ ملا ہے ان کی طرف سے گئی ہے جی روکسٹ روکسٹ نہیں ملکہ آرڈر کہ جناب ان کو ویزا دیں اور وہ تو اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں بھارت کے وزیر خرجہ جائے شنکر کو آنا ہی آنا ہے اور وہ ابھی تک آئے نہیں انہوں نے آنا ہے اس وقت ٹائم ہوا ہے جی بارہ بج کے ہاں جی آج انہوں نے آج پہنچنا ہے اور وہ اس وقت پہنچیں گے جب ان کو ایک سو ایک سی صد یقین ہو جائے گا کہ جناب کوئی گڑبر نہیں ہوگی کوئی احتجاج نہیں ہو رہا اور تب وہ پہنچیں گے باقی سارے پہنچ گئے ہیں جی شنکر نے آج پہنچنا ہے اور ان کو یہ مس نہیں کر سکتے کیونکہ نیا نیا نہیں بلکہ پرانی پرانی یاری ہے اور نیا نیا پیار ہے اور اس وقت ہماری اسٹیبیشمنٹ کو بھی نظر نہیں آ رہا اور پانچ اگست آپ کو پتا ہے اور مقبوضہ کشمیر بھی جو ہے وہ آدھا آہ کھاپی گئے ہیں وہ سارے کا سارا زم ہو گیا انڈیا میں آہ انہوں نے زم کر لیا ایمینڈمنٹ تین سو ستر آرٹیکل تین سو ستر بھی ختم پینتیسے بھی ختم وہ سارا ختم کر کے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس بھی ختم کر دیا ہے ختم کر کے انہوں نے اپنا حصہ ملا دیا تو یہ ہے صورت عمران خان صاحب نے آہ بلکل سوفیسر انکار کیا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا جب تک پانچ اگست دوہزار انیس کا اقدام واپس نہیں ہوتا کشمیر کا سپیشل سٹیٹس بحال نہیں کیا جاتا اس وقت تک میں ان سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی نہ تجارت ہوگی نہ کچھ ہوگی لیکن اب وہ ہو رہا ہے تو لہٰذا ان کی مجبوری ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر کو یہ چشم ماروشن دلے ماشاد ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہیں اور اتنے زیادہ بے چین ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو باقی پرائیویٹ پیغام رسانی ہو رہی ہے اور نوازشیخ صاحب نے کہا ہے کہ بہت میری تمنا ہے کہ ہم بہت جلد مودی سرکار سے مودی صاحب سے ملیں اور ملاقات ہو تو جناب یہ سارے کے سارے معاملات تھے یہ ساری تیاریاں ہو چکی تھی اب لیکن پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو پورے افسر سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے ساتھ تیاریاں کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ خبریں ذرا الٹ چلائی جاتی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے رابطہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ جناب مولانا آپ میربانی کریں آج کل آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو آپ ان کو ریکویسٹ کریں اور یہ معاملہ جو ہے وہ مؤخر کروا دیں اور یہ معاملہ مؤخر کروا دیں اور ہم پہ بہت پریشر ہے تو مہربانی کریں جی تو اس کے لیے آپ کریں تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نکوی صاحب تھے کہ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ صورتحال انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ اگر آپ پھر سودا ہوگا جی گیو اینڈ ٹیک پہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کی بات کہہ دوں کہ ٹھیک ہے جی آپ ہماری بات مان لیں اور میں کہوں کہ جی آپ مؤخر کر دیں تو پھر صورتحال یہ ہے کہ مؤخر تو تب ہوگا جب آپ بھی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پبندی ختم کریں ان کا مطالبہ جائز ہے آپ ملاقات کا احتمام کریں اور ملاقات کر کے تو بات آگے بڑھائیں اور یہ دنی ہو سکتا کہ آپ ان کی ان کی بات نہ مانیں اور میں آپ کی بات میں معلوم تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی ریڈرشپ نے مولانا سے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے جی ہمارا تو صرف ایک سمپل سا مطالبہ ہے اور ہمیں سخت تشویش ہے عمران صاحب کے بارے میں اور وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں اور ان کی کیونکہ تشویشناک اطلاعات آ رہی ہیں اور وہ قید تنہائی میں بھی ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہائی کورٹ بھی درخواست ہماری مسترد کر دے ہائی کورٹ میں بھی پریشر تھا کہ آپ نے نہیں الاؤ کرنا ستنہ تک جسی صورت میں اور پھر ہمیں اگلا شبہ ہے کہ یہ ستنہ سے بھی آگے لے جانا چاہتے ہیں اور یہ آئینی طرح میم بھی پاس کروانا چاہتے ہیں کہا کہ عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ نہ ہو اور عمران خان صاحب کے علم نے کوئی بات نہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اصد کیاچہ صاحب نے مولانا سے یہ کہا کہ جنراب ہم حاضر لیکن یہ دو باتیں ہیں پھر گنڈا پور نے بھی کہا کہ یہ دو باتیں ہیں ہم اتجاج مؤخر کرتے ہیں آپ ملاقات کا احتمام کریں اس کے بعد جو ہے وہ ہل چھل ہوئی اور ہماری اطلاع کے مطابق ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا حکومتی شخصیات نے اور یہ پیچھے جو ڈیولیمنٹس ہو رہی تھیں اور منت سماجت چل رہی تھی تو کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی طرف سے اتنی اتنا احتجاج کیونکہ یہ کوئی احتجاج اس طرح سے تو تھا نہیں کہ دھرنا دینا یا نہیں آہ پاکستان تحریک انصاف کی آہ کارکنان کی آئی ایس ایف کی آہ آہ لائرز کی یہ ساری کے ساری اور ٹریڈ یونین جو ہیں ان کی ایک معقول تعداد معقول تعداد وہ سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں معقول تعداد راولپنڈی اسلام آباد میں مختلف آہ یہاں پوزیشنوں پہ موجود تھی اور وہ یہ آہ ان میں یہ کیپیبیلیٹی ہے کہ وہ آرام سے احتجاج ریکارڈ کروا سکتے تھے لہذا آہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ آفر قبول نہیں کی سرکاری ڈاکٹرز والی اور اس کے بعد لیکن آپ کو ٹی وی چینلز پہ جو خبریں آہ چلوائی جاتی رہی ہیں اب ویسے تو کہتے ہیں کہ ملاکہ جی ویسے تو ہے کہ جی ٹی وی پہ کوئی چیز چلنی نہیں چاہیے عمران خان صاحب سے مطالق کوئی خبر نہیں آنی چاہیے کوئی ٹک کر نہیں چلنا چاہیے تو اب مسئلہ ہے کہ یہ خبر اب کیسے کنوے کریں کیونکہ کارکنان لوگوں کو بھی کنفیوز کرنا ہے نا وہ کیسے کنوے کریں تو انہیں کہہ جی اب ٹھیک ہے ہماری مجبوری آپ چلا دیں ملاقات کی اور یہ عمران خان صاحب بانی چیئرمین کے نام سے پھر چلائیں بانی پی ٹی آئی کے نام سے چلائیں تو تصویر نہیں آنی چاہیے خبر آپ دے سکتے ہیں لہذا تمام ٹی وی چینلز نے پھر خبریں دینا شروع کر دی اور پھر ریپورٹرز کے بیپرز ہونا شروع ہو گئے اور وہ ہوئے اور ایک اطلاع یہ بھی ہے یہ بھی ایک اطلاع موجود ہے عرف امید بھٹی صاحب نے بھی اس کو اس خبر کو دیا ہے اپنے بلوگ میں ان کا پقاعدہ کہ عمران خان صاحب سے کچھ شخصیات کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور اور ان کے ساتھ بھی معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب سے اہم شخصیات کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں عرف امید بھٹی صاحب نے یہ خبر دی ہے اور اس کے ساتھ تھا جی مذاکرات کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا اہم شخصیات درمیان میں آئیں اور ان سے بھی کہا گیا اور پولیس اور ایف سی اور رینجرز نے بھی کہہ دیا کہ جناب ہم نہیں کر سکتے اور اسلام آباد پنڈی میں جیسا تیار تھے اور نقوی صاحب کی جو دوڑیں لگی ہیں وہ ہمیں بہت اچھی طرح انرازہ ہے کیونکہ دو چوبیس اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی امین گھنڈا پور جو ہیں وہ بہت ہی ہیں غدار ہیں بغاوت ہے مقدمے درج ہو رہے ہیں قانون سازی کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے